اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پر تو جناب آج ہم پڑھیں گے کسٹ نمبر انیس کا فورت پارٹ تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں جنون ہے یارم کسٹ نمبر انیس پارٹ فورت حریر عریض شاہ یارم کیا ہوا ہے آپ اس طرح سے پلیس مجھے کچھ تو بتائیں تو صحیح کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھے یہ ساری نہیں پہننی چاہیے تھی یارم میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے اسے پہنا ہے وہ اسے لے کر کمرے میں آتا اچانک اسے اندر کی طرف کرتے ہوئے دروازہ پوری شدت سے بند کر چکا تھا جبکہ روکو تو اس کے انداز سے گبراہت ہو رہی تھی وہ روکے قریب آتا اچانک اسے کھینچ کر اپنی واہوں میں بھر چکا تھا اس کے انداز میں شدت تھی وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا مجھے دکھانے کیلئے پہنی تھی روح بی بی ہم میرا بچہ اگر مجھے دکھانے کیلئے پہنی تھی تو باہر سب کے سامنے کیوں بہنی تمہیں پتا ہے نا تمہیں اس رنگ میں دیکھ کر میری دھرکنوں کا کیا حال ہوتا ہے پھر بے تم یہ ساری پہن کر وہاں نیچے اب وہاں ان سب کے سامنے نہ تو میں تم سے پیار کر سکتا ہوں نہ تمہیں اپنے قریب رکھ سکتا ہوں نہ تمہیں اپنے سینے میں چھپا سکتا ہوں دیکھو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے یہاں وہ اچانک بالکل نرمی سے کہتے ہوئے اس کا نازک سا ہاتھ دھام کر اسے اپنے سینے پر رکھ چکا تھا اس کے چہرے سے پریشانی واضع جلگ رہی تھی جبکہ روح کے لیے اس کا انداز سمجھ سے باہر تھا ہاں تو اسی لیے تو پہنی ہے نا تاکہ آپ بے قرار ہو جائیں اب میں جہاں جہاں جاؤں اب بس میری طرف دیکھیں آپ کی نگاہیں مجھ پر ہی جمی رہیں وہ معصومیت سے کہتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی تو روح اس کے بغیر بھی میری نگاہیں ویسے بھی کہاں ہٹتی ہیں تم سے بتاؤ مجھے کیا میری نگاہوں میں کسی اور کی طرف دیکھتے اٹھتے دیکھا ہے وہ اسے اپنے باہوں میں بھرتا اپنے سینے میں چھپا گیا تھا اور انداز اتنا شدت سے برپور تھا کہ روح پوری طرح سے اس میں چھپی ہوئی تھی نہیں دیکھا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ پوری طرح سے بس مجھ پر ہی نگاہیں جمع کر رکھیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظر مجھ سے نہ ہتے وہ اس کی دھرکنوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تھی اور جو میری دھرکنیں دھرک دھرک کر پاگل ہو جائیں گے اس کا کیا وہ اس وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا یوں ہی اسے اپنے سینے میں بینچتے ہوئے بولا ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ مزے سے بولی تھی چلو انہیں تمہیں کنٹرول کر لوں گا آج کی رسم زیادہ لمبی چوری نہیں ہے لیکن پھر بھی رات کو میں تمہارا کیا حال کروں گا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا وہ اسے دھمکا رہا تھا اللہ اللہ یارم دھمکیاں تو نہ دیں اتنی پیاری ہے آپ کی بیوی وہ گل گلاتے ہوئے بولی تھی پیاری تو تم ہو لیکن ظالم بھی بہت ہو وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوم گیا تھا لیکن اس کے لبوں کا بوسہ اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی میں رات کو تمہیں بلکل بھی نہیں بکشنے والا روح بی بھی اپنی خیر منہ کر میرے پاس آنا وہ اسے پھر سے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بولا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہزر کھڑا تھا چہرے پر پریشانی تھی جبکہ یارم نے آئی پرو اچھکا کر اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تھی یارم تم روح کو اتنے گسے میں کمرے میں لے کر کیوں گئے سب کچھ حیریت تو ہے نا کچھ غلط ہوا ہے کیا وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا یقیناً ان سب لوگوں نے مل کر اسے اوپر بھیجا تھا اس میں غلط کیا ہوگا میں تو اپنی بیوی سے بات کرنے کے لئے اسے یہاں اوپر لے کر آیا تھا اس نے پیچھے کھری روح کو دیکھتے ہوئے کہا تھا نہیں تم اتنے گسے میں تھے ہزر نے اپنی پریشانی بیان کی میں گسے میں روح کیا میں گسے میں تھا اس نے روح سے پلٹ کر پوچھا تھا پہلے تو اسے بھی یہی لگا تھا کہ وہ غصے میں ہے لیکن جیسے وہ غصہ سمجھ رہی تھی در حقیقت وہ غصہ نہیں تھا اس کی بے کراری تھی جسے وہ پرسکون کرنے کے لئے اسے کمرے میں لے کر آیا تھا اب سب کے سامنے وہ نہ تو اسے گلے لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے لبوں کو وہ چوم سکتا تھا اور یقیناً اس سے اس روپ میں دیکھ کر وہ بے کرار ہوا تھا وہ تو ویسے بھی سرخ کلر میں دیکھ کر اپنے خواسوں پر خواسوں میں نہیں رہتا تھا نہیں مامو وہ مجھے یہاں اس لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی تھی خیر چلے نیچے چل دے ہیں سب لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے یارم اس طرح سے نہیں لانا چاہیے تھا آپ کو مجھے یہاں پر اس نے یارم کو گھور کر کہا تھا جبکہ اس کے ڈانٹنے والے انداز پر وہ دل تھام کر رہ گیا تو حضر سر جھکا کر مسکرا دیا تھا وہ اس کے مامو کے سامنے بھی اپنی محبت ساہر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا جبکہ روح کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف جانے لگی تھی وہ بھی حضر کے ساتھ نیچے کی طرف چلنے لگا تھا شکر ہے اللہ پاک کا مجھے تو لگا تھا تمہیں کسی چیز پر بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے اسے لئے تم روح کو لے کر اوپر آ گئے ہو میں تو پریشان ہو گیا تھا اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے حضر بھولا تو یارم نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا تھا بس جانی چو کام تیرا چو کل تیرا حال ہو رہا تھا اپنی بیوی کو دیکھ کر آج میرا ہو رہا تھا اپنی بیوی کو دیکھ کر اب میں تجھے اتنی اب تجھ میں تو اتنی حمد ہے نہیں کہ تو سب کے سامنے اپنی بیوی کا ہاتھ بگر کر اسے لے کر آسکے لیکن میرا نام یارم گازمی ہے یارم نے آنکھ دبا کر اسے کہا تھا جبکہ حضر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے کی طرف آیا تھا وہ اسے لے کر نیچے آیا تو وہ تینوں ہی ریلیکس سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا جبکہ لڑکیوں نے مل کر حیام اور آرت کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا وہ پورا پورا مقابلہ کر رہا تھا ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا لیکن نظر جیسے ہی یارم کی طرف اٹھتی وہ خود سے وہ فوراں سے اپنا مو بند کر دیتا تھا یارم کے سامنے تو وہ بالکل کوئی پپو بچہ بنا ہوا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ذرا سے بھی اونچ نیچ کر دی تو یارم اپنی بہن کو اس کے ساتھ رخصت ہی نہیں کرے گا جبکہ اسے تنگ کرنے میں یارم کو بہت مزہ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا وہ جان بوجھ کر اس پہ اس طرح سے نظر رکھ رہا تھا وہ بیچارہ گھبرایا گھبرایا سا اسے کافی کیوٹ لگ رہا تھا جبکہ غزب تو اس کی بیوی ڈھا رہی تھی ریڈ کلر کی ساری میں وہ اپنا پلو لہرا لہرا کر بار بار یارم کی طرف دیکھ دی جس کے نگاہیں اسی پر زمی ہوئی تھی اس کے نگاہوں کا تا کب خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ تھورا سا شرماتی گھبراتی کبھی سب سے نظر چھپا کر اسے اشارہ کرتے وہ اس تھور اسی دیر میں اسے اتنا بے بس کر چکی تھی کہ یارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو سب کی نگاہوں سے چھپا کر اپنے دل کی دھرکنوں میں کہیں قید کر لے باقی حیام کی طرف سے وہ کافی بے فکر ہو چکا تھا ارچنٹ اس کا ویزا پاسپورٹ آئی ڈی کارٹ وہ ہر چیز تیار کروا چکا تھا تقریبا دو گھنٹے ان لوگوں کو وہاں بٹھا کر فوٹوز وغیرہ بنائی گئی تھی جب حضر نے اس سے رخصتی کا کہا تھا حیام کو رخصت کرنے کا سوچ دے ہوئے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا پہلی دفعہ کسی کو بہن کہا تھا پہلی دفعہ بھائی ہونے کا مقام حاصل کیا تھا وہ اتنی جلدی خود سے اسے دور نہیں کرنا چاہتا تھا زندگی میں پہلی بار تو اسے ایک بہن ملی تھی لیکن اس کی پہن نے اپنا گھر بسانا تھا اپنی زندگی میں آگے بھرنا تھا اس کی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا تھا اور اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ بہت خوش رہے اور اس وقت اسے یہاں سے بھیجنا سب سے زیادہ ضروری تھا وہ اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا تا کہ سارے دشمنوں کو کھل کر باہر آنے کا موقع مل سکے رخصتی پر حیام بہت رنجیدہ ہو گئی تھی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی جب یارم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا وہ سب لوگ ہی اداس ہو گئی تھی وہ چھوٹی سی لڑکی ان چند دنوں میں ہی اس کے لیے کتنی عزیز ہو گئی تھی وہ اسے بہت چاہنے لگا تھا جب کہ صرف وہ ہی نہیں سب لوگ ہی اسے بہت پسند کر رہے تھے جب کہ رویام تو اپنی زندگی میں یہ نظارہ دوسری دفعہ دیکھ رہا تھا جب دلہن جا رہی تھی اور بہت رو رہی تھی اس کی آنی بھی تو ایسے ہی گئی تھی اور پھر وہ کتنا زیادہ روئی بھی تھی اور خیام بھی بہت رو رہی تھی خیام نے اس سے بھی اپنے گلے سے لگایا تھا جب تک کہ وہ اس کے گرد اپنا اپنی باہیں زور سے بانتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا تھا خیام آپ کیوں رو لیو اتنا جادہ مد لو پلیش آپ تو کسی نے دانتا ہے میں اس تو تشو تشو کروں دا خیام آپ کیوں رو رہی ہو اتنا زیادہ مد رو پلیش آپ کو کسی نے دانتا ہے میں اس کو تشو تشو کروں گا پلس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا اسے کسی نے نہیں ڈانتا رو یام وہ جا رہی ہے نا اس لیے رو رہی ہے آپ کا دوست آرد اسے لے کر جا رہا ہے حضر نے اسے خیام سے الگ کرتے ہوئے بتایا تھا کیوں لیتے دارے ہیں مت لیتے داؤ میری ایام تو کیوں لے کر جا رہے ہیں مت لے کر جاؤ میری ایام کو اس نے عارت سے کہا اس کی بات پر کو خبرہ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ رو ایام کو کیا جواب دے نہیں میں تو اپنی دلہن کو لے کر جاؤں گا تمہارے پاس تو ویسے بھی تمہاری گرل فرنڈ ہے اس نے پڑی کی طرف اشارہ کیا تھا ہیں تو کیا مجھے بھول جائے اس نے گھور کر عارت کو جواب دیا اپنی دلہن کی روتے روتے اچانک غصے میں آنے والے انداز پر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگا میرا پیارا بچہ میں صبح واپس آنگی نا آپ سے ملنے کی لئے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے رویام سے پھر سے ملنے لگی تھی مجھے اس کے واپس آنے والی بات پر رویام خوش ہو گیا تھا چلو اب دیر مت کرو نکلو تم لوگ حضر شارف اور لیلہ تمہیں گھر تک شور کر آئیں گے سیکیورٹی کے لئے شارف اور حضر ٹھیک ہے نا لیلہ کو کیوں تقلیف دے رہے ہو اتنی اونچھی ہیل میں پیچاری کب سے انایت اور مہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس نے لیلہ پر ترس کھاتے ہوئے کہا تو لیلہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا سیکیورٹی کے لئے اگر میں شارف اور حضر سے زیادہ لیلہ مبروسہ کرتا ہوں لیلہ جو اس کی بات برمو بنا رہی تھی یارم کے لفظوں پر سر پیچھے بھینکتے گاری کی طرف بھری تھی یارم اس کے سامنے لفظوں میں اس کی تعریف نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ سر پر چر جائے گی لیکن وہ کبھی کبھی اسے سر پر چرنے والے الفاظ دھما دیتا تھا وہ تینوں انہیں لے کر ایک خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں آئے تھے جن کو دن میں آ کر ان لوگوں نے خوبصورتی سے سجایا تھا یہ عارت کا اپارٹمنٹ تھا جو اس نے دوبئی میں لے رکھا تھا حالانکہ اس کا سارا بزنس اور سارا کام ترکی میں ہی تھا باقی اس کے پاس ایک وینیتی وین تھے جو لے کر وہ ہر طرف گھومتا رہتا تھا لیلا حیام کو پکڑ کر اپنے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر لے کر آئی تھی جبکہ شارف اور حضر نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بٹھایا مجھے اوپر میرے کمرے میں جانے دو میری بیوی کے پاس وہ مسکورا کر ان لوگوں سے کہنے لگا تھا یقینا وہ جل سے جل یہاں سے جان چھوڑوانا چاہتا تھا سبر کر جاؤ لڑکی کو مینٹلی پرپیر کیا جاتا ہے آنے والی زندگی کو لے کر اور لیلہ اسے فوہی کر رہی ہے تمہیں زیادہ جلدباس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں وقت لیں گے تم تم تک میرے ہمارے پاس بیٹھو ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ دلہ کس طرح کا ہوتا ہے دلہ کی ذمہ داریاں وغیرہ شارف نے اسے بوریت سے بچانے کی لئے کہا تھا مجھے میری ساری ذمہ داریاں پتا ہیں میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور مجھے یقین ہے تم اس مقصد میں مجھے تنگ ہرگز نہیں کروگے اور نہ ہی مجھے فضول کے مشور دوگے وہ اچانک ہی شیر ہو گیا تھا یارم کے سامنے ہونا نہ ہونا یقینا اسے شیر کر گیا تھا شارف اور حضر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن فون پر یارم کہہ رہا تھا کہ اس کی جیجو کی کو زیادہ بور یتنا سہنی پڑے اس نے اچانک ہی جس پر تقریبا اکیس منٹس سے یارم کی کال چل رہی تھی ارے یارم بھائی فون پر تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں تو تم لوگوں سے مزا کر رہا تھا ہاں ہاں بتاؤ نہ مجھے کہ کس طرح سے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کیا چاہتا ہے دوبائی کا ڈون کتنا میلا ہے اکیس منٹ سے فضول کی باتیں سن رہا ہے آرت نے بربوراتے ہوئے کہا تھا لیکن شارف کے پتلے کان اسے سن چکے تھے کیا تم نے کہا کہ دوبائی کا ڈون میلا ہے شارف نے بعد کی تستیق کرنے کی لیے پوچھا تھا شارف میرے بھائی مجھے لگتا تھا تم تمہیں سننے مجھے لگتا ہے تم زیادہ سنتے ہو میں میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا پتہ نہیں کیا سنتے رہتے ہو تم لوگ تم لوگوں کیا ایکسٹرا سننے کی بھاری ہے اس نے اپنی بات کو کور کرنا چاہا تھا یہ شارف تو ضرور سے زیادہ ہی تیز تھا وہ صرف سوچ کر رہ گیا تھا حضر نے مسکور آ کر فون بند کیا تھا جب اچانک لینا کمرے سے باہر نکلی تھی ہاں تمہاری بیوی کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے واقعی وہ گھبرائی ہوئی ہے ڈیڈی ہوئی ہے اسے بہت پیار سے ٹریٹ کرنا بہت ماس سون ڈرکی ہے ہم اب ہم لوگ چلتے ہیں تم لوگ تم دھروازہ وغیرہ ٹھیک سے لاک کر دینا لیلا نے ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کرتے گئے کہا تو وہ دونوں فورا اٹھ گیا تھا آلت فورا اٹھ گیا تھا وہ تو شاید ویسے بھی ان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا اس کی بقراری دیکھ کر لیلا کھلا سب کے ان کے باہر نکلتے ہی اسے دروازے کو لاک کرتے ہوئے سائن کھر کی دروازے چیک کیے تھے وہ جلدی سے گھر کے سارے دروازے بند کرتا اپنے بیڈروم میں آیا تو خوشپو سے سجے کمرے رہ اس کا ویکم کیا تھا واؤ کیا بات ہے ان لوگوں نے تو بری کمال کی تیاری کی ہے مجھے ان لوگوں سے اتنی زیادہ اچھے کی امید نہیں تھی وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر انچی آواز میں بول رہا تھا جب کہ اس نے قدم حیام کی جانت پڑھائے تھے جو اس وقت گھونگٹ لیے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا سرابہ دیکھا تھا میں نے سنا ہے کہ دلہ گھونگٹ ہٹانے کے بعد اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اس نے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا وہ حیام نے کوئی جواب نہیں دیا جب اس نے ایک ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا وہ اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں آس سمائی تھی میں جانتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ اس کا گھونگٹ پیچھے ہٹاتا اس کے چہرے کو اپنی انگلی کی مدد سے اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا خیام کی آنکھیں بنتے جب کہ اس کا پر نور چہرہ اسے لمحے میں بے خود کر گیا تھا وہ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے اچانک اس کے نازک لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کی سرخی کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا اس کے انداز میں بہت نرمی تھی وہ بہت محبت سے اس کانچ سے گوڑیا کو چھو رہا تھا اس کے ہونٹوں کی تپش وہ اپنے پورے چہرے پر نحسوس کر رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کی اسے جولری کے بوجھ سے آزاد کرنے رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے سائی دراز سے ایک خوبصورت سا گفت نکالا تھا یہ تمہاری یہ چھوٹا سا توفہ میری جان کے لئے وہ خوبصورت سا لوکٹ اس ڈبے سے نکالتے ہوئے اس کے نازک سراہی دار گردن پر پہنا تھا اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کر چکا بہت انتظار کیا ہے ان لمحات کا بہت زیادہ آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے میں اپنی حیام کو پوری طرح اپنا بنانے والا ہوں اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ پوری شدد سے اسے خود سے لگا چکا تھا جب کہ وہ اس کی باہوں میں خود کو پھر سکون محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی آرد اس کے ناسک سے پرجود وہ اپنی باہوں میں قید کرتا اس پر اپنی محب ربوں کی شددیں برہانے لگا تھا جب کہ اس کے پور پور کو چونتے ہوئے وہ اس کی سانسوں میں سمانے لگا بھی اس کے ہونٹوں سے لینا چاہتا تھا جب وہ خود کو اس کے حوالے کرتی اسے بس اپنا سب کچھ مان چکی تھی سو گائی سیتھی آپ لوگوں کی آج کے اپیسوڈ لائک کرو یا لائک کرو گے تو تب ہی نیکسٹ اپیسوڈ لکھوں گی ورنہ میں نہیں لکھوں گی ہر اپیسوڈ پر آپ لوگوں کو بتا آنا پڑے گا کھ کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہر اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتا دیا گے کہ 25 لائک کمپلیٹ ہوں گے اب تھوڑے سے ایکٹیف ہو چاہو کیونکہ نوول بلکل انڈ پر ہے اور ایک دھما کا ابھی باقی ہے تمہیں مینوں کی آپ کو نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تک لئے اپنی رائٹر کو دیں اجاز اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ